بسم اللہ الرحمن الرحیم تم کہتے ہو قرآن کے علاوہ باقی سب صحیفے ٹیسٹ میں فیل ہو چکے مگر میں ایسا نہیں سمجھتا یہ ایسی بحث ہے جو گھنٹوں تک جاری رہ سکتی ہے اور ابھی میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں اس لیے میں صرف دو سوال پوچھوں گا مجھے ان کے جواب دے دو میں تمہارے علم کو مان لوں گا ناظرین یہ چیلنج ایک ہندو شخص نے ڈاکٹر زاکر نائک کو دبائی میں ہزاروں افراد کے سامنے دیا یہ اپنے تک ہی علم کا بہت عالم اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا اس لیے بحث کی دعوت دی اور پھر خود ہی منع کر دیا ڈاکٹر صاحب اس کی شیخیاں سن کر ہسے بغیر نہ رہ سکے مگر جب جواب دینے کا وقت آیا تو اس کو ایسے ایسے دھوبی پٹھے لگائے کہ یہ کسی صورت بھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہا اس نے کہا میرے دو سوال ہیں پہلا سوال یہ کہ اسلام مسلمانوں کو بتوں کی پوجہ کرنے سے رکھتا ہے مگر مسلمان بھی کعبہ کی پوجہ کرتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ ازان کا کنسپٹ صدیوں پرانا ہے اس وقت گھڑیال نہیں تھے اس لیے ازان دی جاتی تھی تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ یہ ازان کا وقت ہے مگر آج کل یہ صورتحال نہیں آج کل ہمارے پاس گھڑیاں ہیں کیوں آج بھی ازان دی جاتی ہے جو ہموں پہلے پاسی store میگر آملہ ازاني کاری اخریک ہے سےاسی ہم روان عانی آبا کے این المد Lite خوابہ جو سوال جاتی لیک fuck وہ اول پییście دوسرا دوسرا پچھے نہ ہوا دوسرا اچ Three خوابہ second question at a time please actually yeah it's correlated sore yes my second question to you is you know i'm light-hearted tolerant thank you thank you very kind of you my second question to you is you know the concept of uh azan you know from what i understand the concept of azan came many decades or centuries back when there was no clock there were no uh you know way ڈاکٹر زاکی نائک نے نہایت تحمل سے اس کی گفتگو سنے اور پھر اس کو اپنی سنانا شروع کی اور اسے کہا تم نے چاہے اپنی رائے دی ایک بیان دیا یا چیلنج دیا میں اس کو اسپٹ کرتا ہوں میں سب کے سامنے جواب دوں گا تم نے مجھ سے منصوب کر کے کہا کہ قرآن مجید کے علاوہ تمام صحیفے ٹیسٹ میں فیل ہو چکے ہیں مگر پورے الفاظ کھا گئے میں نے کہا تھا سائنس کے ٹیسٹ میں فیل ہو چکے ہیں آدھی بات مت بتاؤ تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے گھنٹوں تک بحث کر سکتے ہو میں یہاں مذاکرہ یا بحث کرنے نہیں آیا میں چاہوں تو کئی گھنٹوں تک ویدوں کے ہی حوالے دے سکتا ہوں اور خود کو صحیح ثابت کر دوں میں نے ایسا پہلے بھی کئی بار کیا ہے ڈاکٹر ویلیم کیمبل کے ساتھ کئی گھنٹوں تک میں نے مذاکرہ کیا اور جس میں میں کمیاب بھی ہوا اور یہ میں نے اس لیے کیا کہ کیونکہ اس نے اسلام کے خلاف کتاب لکھی تھی اور دعویٰ کیا تھا کہ قرآن مجید میں تیس سائنسی غلطیاں ہیں تو آٹھ سال تک کوئی مسلمان اس کا جواب نہ دے سکا میں شکاگو بھی گیا اور اس کی تمام باتوں کا جواب دیا اور اس کے بعد بائبل میں 38 غلطیوں کی نشاندہ ہی کی وہ ایک کا بھی جواب نہ دے پایا میں نے ہندومت کے سب سے بڑے سکولر شریشی روی شنکر کے ساتھ بھی مذاکرہ کیا اس کو ہندو دنیا کا سب سے بڑا سکولر مانتے ہیں وہ بھی میرے سوال کا جواب نہ دے پایا اور تم یہاں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہو کہ میں غلط ہوں تم نے کہا میں پانچ گھنٹے تک بحث کر سکتا ہوں بھائی میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا جب میں نے ہندومت کے بہترین سکولر کے ساتھ بحث کی اور آدھا گھنٹے میں وہ ٹک نہ پایا اور یہاں تو مجھے بے وکوف سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ پانچ گھنٹے تک بحث کروں شریشری روی شنکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہو تم یہ سن کر وہ ہس کر بولا آپ میری ذہانیت پر سوال اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا میں تمہیں جج نہیں کر رہا تم سے پہلے بھی کئی لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی ہے میں ان سے یہی کہتا ہوں کہ اگر تم میرے ساتھ مذاکرہ کرنا چاہتے ہو تو کچھ تمہاری فالونگ ہونی چاہیے اگر آپ دس ہزار لوگ اکھٹے کر سکتے ہیں تو آپ میرے ساتھ بحث کر سکتے ہیں لیکن تمہارے ساتھ مذاکرہ کر کے میں تمہیں مشہور کیوں کروں اگر میں تمہارے ساتھ مذاکرہ کروں گا تو کم از کم سو ملین لوگ تم کو دیکھیں گے میں تمہارے ساتھ مذاکرہ کروں گا تو آپ کو دیکھیں گے if you can get 10,000 people minimum you are about 20,000 someone tell me now if you can get 10,000 people for your talk you are worth debating I am not judging intelligence if you are a person who has a following I don't want to make you famous if I have a debate with you you will be seen by 100 million people you know that let me complete my answer ڈاکٹر زاکی نیک نے اس کو کہا کہ میں ایسے سیکڑوں کڑوڑوں ہندوں کو جانتا ہوں جب وہ سٹیج پر آتے ہیں تو کم از کم دس ہزار لوگ ان کو سننے کے لیے مجود ہوتے ہیں اگر تمہارے پاس اتنا علم ہے تو وہ علم ان سکالر کے ساتھ بانٹو جو میرے ساتھ بحض کر لے مگر وہ تمہاری کیسے بات مانیں گے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ کسی مذاکرے میں نہیں رکھا جا سکتا جو کوئی دس ہزار لوگ اکٹھے کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ لوگ اس کو سنتے ہیں اور وہ یہ مشہوری کے لیے نہیں کر رہا پھر ہم ایک پبلک مقام پر مذاکرہ کر سکیں گے جہاں تک تمہاری بات ہے تو میرے کسی طالب علم کے ساتھ مذاکرہ کر سکتے ہو میں کسی پر تنقید نہیں کرتا جب تک کہ مجھے کوئی مجبور نہ کرے لیکن اگر کوئی غلط ہے اس کو غلط بھی کہنا چاہیے اس شخص نے کہا کہ اگر کوئی آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں کرتا کیونکہ وہ کسی اور مذہب کو مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہندو ہی غلط ہے اگر کوئی آپ کے لیول پر پہنچ جائے تو اس کو میرے خیال سے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جیسی آپ نے کہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر اس لیول پر آ کر مجھ سے جھکنے سے نقصان ہو یہ بھی درست نہیں ایک بندے کے ساتھ شفقت اور رواداری کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں موجود لاکھوں لوگوں کو ایک غلط پیغام دوں یہ نا انصافی کہلائے گا میں ہی کہوں گا ٹھیک ہے بیٹا دو جمع دو تین ہوتے ہیں تو ہزاروں لوگ دو جمع دو تین ہی لکھنا شروع کر دیں گے کہ زاکر نے ایسا کہا ہے بارا زیار خول شنو slotsoria لیٹھوں لمحط جلbury کیونکہ جمالہ شروح ڈ REPیادا آپ مجھے mossی پادیات کیسے آپ مجھے اپنا دیچیcı اور اچھ پاد یک جنم داؤ پیغام دارہ نہیں ڈاکٹر زاکی نیک نے اس شخص کی اچھی خاصی کلاس کرنے کے بعد کہا اب میں تمہارے سوالات کے جواب دیتا ہوں لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ اگر اسلام بتوں کی پوجہ کے خلاف ہے تو کیوں لوگ کعبہ کے سامنے جھکتے ہیں کوئی مسلمان کبھی بھی کعبہ کو سجدہ نہیں کرتا کعبہ قبلہ ہے جو ایک سمت ہے جس کی طرف مو کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں بطور مسلمان ہم اتحاد پر یقین رکھتے ہیں اگر قبلہ رخ نہ ہوتا تو کوئی مشرق کوئی مغرب کوئی شمار کوئی جنوب میں مو کر کے نماز ادا کرتا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے جہاں بھی ہو کعبہ کی طرف مو کرو تو کعبہ صرف ایک سمت میں ہے کوئی کعبہ کی عبادت نہیں کرتا پرانے زمانے میں کچھ لوگوں نے دنیا کا نقشہ بنانے کی کوشش کی ان میں سے ایک الاروسی تھے انہوں نے جب گیارہ سو چمون میں نقشہ بنایا تو نارٹ پور کو نیچے اور ساؤت پول کو اوپر رکھا اور کعبہ سینٹر میں تھا مگر جب دوبارہ نقشہ بنا تو اس نے اس کو الڈ کر دیا ساؤت پول اوپر اور نارٹ پول نیچے کر دیا مگر کعبہ درمیان میں رہا جہاں بھی لوگ ہیں ان کے لیے کعبہ کی سمت ایک ہی ہے پھر اگر آپ حاج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو مسلمان کعبہ کا تواف کرتے ہیں میں بھی اس لیے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اگر اس کو منطقی تہہ تک جاؤں تو اس کا جواب ہے ہر دائرے کا ایک مرکز ہوتا ہے ایسے ہی جب ہم کعبہ کا تواف کرتے ہیں تو یہ گمان کرتے ہیں کہ اسلام کے ادارے کا مرکز کعبہ ہے جو گوائی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا کہ کالا پتھر یعنی حجرِ اسود مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان مگر میرے نبی نے اس کو چوما اس لیے میں اس کو چوم رہا ہوں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سعبہ اکرام کعبہ کی اوپر کھڑے ہو کر ازان دیا کرتے تھے اگر مسلمان بتوں کی پوجہ کرتے تو وہ کیسے اس کے اوپر کھڑے ہوتے بتوں کی پوجہ کرنے والا کوئی شخص بھی بت پر قدم نہیں رکھے گا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان کعبہ کی پوجہ نہیں کرتے یہ صرف ایک سمت ہے موسیقی موسیقی ڈاکٹر صاحب نے اس چکس کے دوسرے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ازان دینا آج بھی ضروری ہے بے شک گھڑیاں ہمارے ہاتھوں میں اور موبائل بھی ہے ازان صرف اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ازان کا وقت شروع ہو چکا ہے مجھے بتائیں امتحانی مراکز میں ہر ایک کے پاس گھڑی ہوتی ہے مگر پھر بھی جب وہ ختم ہو جاتا ہے تو امتحان لینے والا بیل بجاتا ہے کہ وقت ختم ہو چکا ہے تب کیوں نہیں پرنسپل کو کہا جاتا کہ بیل کیوں بجا رہے ہو ہمارے پاس تو گھڑیاں موجود ہیں ازان کے علاوہ بیل بجانے کا آپشن بھی تھا مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کسی نے کہا کہ انسانی آواز ہونی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا اس لیے ازان رائج ہوئی اور ہمارے ازان کا ایک مطلب ہے بیل کا مطلب واضح نہیں ہوتا بیل بجے تو پیریڈ شروع بیل بجے تو پیریڈ ختم بیل بجے تو فائر علام تو کیسے پتا چلے گا کس کام کے لیے بیل بجائے جا رہی ہے بیل بول نہیں سکتی ازان میں ایک خوبصورت پیغام ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں میں گوائی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز پڑھنے کے لیے آؤ نجات پانے کے لیے آؤ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یہ صرف اور صرف عربی میں دی جاتی ہے ہر مسلمان کو آزان کا مطلب پتہ ہوتا ہے اگر یہی آزان فرنچ زبان میں دی جائے تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ فرانسیسی زبان میں نجانے کیا چال رہا ہے میرے آزان کنی عبادت کے لگے مطلی دیا میں دیا میں تھے آپ کو حکم کرنے کے لئے آپ کو حکم کرنے کے لئے تو آپ اگر صرف نکٹ کرنے والا ہے ہمارا ہے کہ آپ کی مئنے کے لئے کیونہ ہے جو سوٹ کی مئنے کے لئے میرے کی مئنے کیا لئے کیا مئنے کی مئنے کی بادے ایک truth جب ہمیں ہم حکم جیسا سوٹ جب ہمیں رہا ہمارے در لوگ کے ساتھ درجہ م مجھے درجہ لگا نے مجھے مظہ مجھے مجھے مقص supernatural مجھے مجھے تقنید میرے چینک کر رہے ہیں URہ cip پسی situation has a message the bell sometimes the bell in the school has a message period is up sometimes the bell has a message period is starting sometimes the bell has a message different message that fire alarm run away you understand bell cannot speak you read the bell okay fire is there run away in the azan it has a message it says Allah Akbar Allah Akbar Allah is the greatest God is the greatest four times ashad Allah that I bear witness there is no God but Allah he is calling out I bear witness there is no God but Allah and Prophet Muhammad is the messenger of Allah come to salah come to salah come to success come to success he is giving you a message God is the greatest God is the greatest God is the greatest God is the greatest four times there is no God but Allah Prophet Muhammad is the messenger giving you a message that your messenger Prophet Muhammad you don't have to worship him he is only a messenger ڈاکٹر زاکی نیک نے اس شخص کو کہا کہ ہزاروں سال سے آزان کا طریقہ رائج ہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے ساتھی ایک مصبت پیغام بھی شیئر کر رہا ہے کیا ایسا ممکن ہے کہ ایسے خوبصورت پیغام کو کوئی ختم کر دے جبکہ یہ لوگوں کو بھی معلوم ہوتی ہے جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی اس کا مطلب نہیں پتا مگر دل میں ایک کھٹک سی پیدا ہوتی ہے یہی سب سے بڑی گوائی ہے کہ خدا برحق ہے ازان کل بھی رائج تھی اور آج بھی ہے اور تاک قیامت رہے گی انشاءاللہ دوستو یہ رہی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی نئی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ اپنا بہت سا خیال رکھئے گا